اسلام علیکم اور کئی نوجوانوں کو حراست میں لیا مارا پیٹا سمویدان سرکشہ سمیتی کے کو کنوینر اور ایڈوکیٹ محمود پراشا نے آج مزفر نگر کا دورہ کیے ہیں اور گھبرائے ہوئے شہریوں سے ملاقات کی یہاں کے حالات کا جائزہ لیا ہے اور پولیس کی بربریت کے نشانات کا نظارہ کیے ہیں سمویدان سرکشہ سمیتی کے کنوینر چندر شکر آزاد کی ہدایت پر محمود پراشا میرٹ مزفر نگر کا دورہ کرنے کے لیے نکلے ہیں انہوں نے پہلے مزفر نگر کا دورہ کیا ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد یہاں کے حالات اور پولیس کے ظلم کی کہانی ایوام کے سامنے پیش کریں گے میں سمویدان سرکشہ سلیتی کا کو کنوینر ہوں چندر شکر آزاد صاحب اس کے کنوینر یہ پورے دیش میں جو یہ نرسی سے اور نپی آر پہ جو جتنا بھی پروٹیسٹ وغیرہ چلنا ہے اس کی یہ کوڈنیشن کنوینر اس کے بیعاف پہ آج ہم آئے ہیں یہاں پہ چندر شکر آزاد صاحب نے بھی ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ پہلے مزفر نگر اور میرٹ اور ویسٹر نگر کی بارک ساری سیٹیز میں جائے اس لئے ہم آج یہاں پر آئیں اور یہاں پہ آکے ہم نے یہ پہلے بھی اپنی پریس کانفرنس کے مادہم سے بولا تھا کہ کانون سے اوپر کوئی نہیں ہے پریسیڈنٹ بھی نہیں ہے سب سے اوپر ہے جو بھی سمیدان توڑ کر کوئی بھی کارے کرے گا چاہے وہ وردی دھاری ہو یا وردی دھاری نہ ہو وہ کانون کا مذرم ہے اور اس کے خلاف کانونی کارروائی کی جانی چاہیے یہ ہر ایک نادرکہ تو ہم لوگ یہاں مزفرنگر میں آئے ہیں مزفرنگر کا دورہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ ہم نے جتنی سبوت کٹے کرنے تھے اور جو جو ہماری ہماری کارروائی تھی وہ پوری کر دیئے جو بھی پولیس کے آفیسز نے اور سرکاری افسروں نے جو جو بھی ظلم کی ہیں اس کے کافی سبوت ہمارے پاس آگئے جس سے ہم کارروائی شروع کریں گے انشاءاللہ بہت جد اور آپ کو وقت فوق وقت پوری جانکاری پبلک کو بھی دیں گے جتنی ہم سمجھتے ہیں ابھی دینی چاہیے پبلک ڈومین بہت بہت شکریہ جائے بھی